بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید ہے آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے ہم نے پچھلی لیکچرز میں اصولی تفسیر پر گفتگو کی تھی اور تفصیل کے ساتھ اصولی تفسیر کو بیان کیا اور اس کے مسادر و معافظ کو بھی بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا آج ہم علوم القرآن کے ایک نئے ٹاپکس کی طرف جا رہے ہیں جس کا نام علوم خمسہ ہے علوم خمسہ یا علوم بنجگانہ یا پانچ علوم تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آج کے اس لیکچر میں ہم کون کون سے اہم عنوانات پر گفتگو کریں گے علوم خمسہ میں آج ہم سب سے پہلے اس کا تعارف بیان کریں گے کہ علوم خمسہ کا تعارف کیا ہے اور اس کیا مراد ہے پھر علوم خمسہ سے مراد میں ہم یہ بتائیں گے کہ کیا کیا نام ہے علوم خمسہ کے اور آخر میں جا کر ہم ایک اہم نقطہ بیان کریں گے جو ان پانچوں علوم سے متعلق ہوگا تو آئیے سب سے پہلے ہم اس کا تعارف دیکھتے ہیں کہ علوم خمسہ کا تعارف کیا ہے تعارف حضرت شاہ علی اللہ محجز دہلوی رحمت اللہ علی نے اپنے کتاب الفوز الكبیر کے باب اول میں بیان فرمایا ہے کہ قرآن مجید میں جو معانی و مطارب بیان کی گئے ہیں وہ صرف پانچ قسم کے ہیں یعنی قرآن میں جتنی بھی معانی بیان کی ہیں یا جتنی بھی مطارب بیان کی گئے ہیں وہ پانچ قسم کے ہیں انہی پانچ قسم میں وہ داخل ہوں گے ان پانچ قسموں کو علوم خمسہ کہا جاتا ہے یا ان پانچ قسموں کو علوم پنجگانہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کوئی بھی قرآن کے اندر معانی بیان ہوا ہو تو وہ ان پانچ قسموں میں سے کسی ایک قسم میں داخل ہوگا یہ علوم خمسہ یا علوم پنجگانہ کا تعارف ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ علوم خمسہ میں کون کون سے علوم داخل ہے کون کون سے علوم شامل ہے تو دیکھیں علوم خمسہ سے مراد یہ پانچ علوم ہیں خمسہ عربی میں پانچ کو کہتے ہیں علوم خمسہ یعنی پانچ قسم کی علوم پہلی قسم علم الاحکام ہے جس کا نام ہے علم الاحکام یعنی احکام سے متعلق علم اس پر ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے ایک ایک کر کے کہ علم الاحکام کی تعریف کیا ہے علم الاحکام کا کیا مطلب ہے اس کا کیا معنی ہے اس میں کون کون سے احکام شامل ہے کون کون سے احکام اس کے اندر داخل ہے اس پر ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے انشاءاللہ علم المخاسمہ یعنی جنگ و جدال سے متعلق علوم اس پر بھی ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے کہ علم المخاسمہ کی تعریف کیا ہے اور اس سے کیا مراد ہے علم التذکیر بے آلائلہ یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرنا اس کا علم کیا ہے اس کی تعریف کیا ہے اس میں کون کون سی آیات شامل ہیں اس پر بھی ہم انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو کریں گے علم التذکیر بے ایام اللہ اللہ تعالیٰ کے دنوں کو یاد کرنا اس پر بھی ہم بات کریں گے علم التذکیر بالموت وما بعدہ موت کا تذکرہ کرنا یا موت کے بعد جو احوال ہے اس کا تذکرہ کرنا یہ پانچوہ علم ہے تو ان پانچ علوم کو علوم خمسہ کہا جاتا ہے علم الاحکام علم المخاسمہ علم التذکیر بے آلائلہ علم التذکیر بے ایام اللہ علم التذکیر بالموت وما بعدہ اس کے بعد ہم آتے ہیں اہم نقطے کی طرف جو نقطہ ان پانچو علوم سے متعلق ہیں چونکہ ہم بعد میں ایک ایک کو پڑھیں گے تو سب سے پہلے اس اہم نقطے کو ہم پیش کریں گے تاکہ آپ کی لئے آسانی ہو جب ہم ایک ایک علم پر گفتگو کریں گے تو وہ نقطہ آپ کے ذہن میں ہوگا جس کی وجہ سے آسانی سے آپ کو وہ حکم سمجھ میں آ جائے گا اس اہم نقطے کی دو پوائنٹ ہے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے علوم خمسہ کو قرآن کریم میں قدیم عرب کی طرز پر بیان فرمایا ہے متاخرین علماء اور جدید عرب کی طرز پر بیان نہیں کیا یہ بہت اہم اور بنیادی بات ہے کہ علوم خمسہ کو اللہ تعالی نے قرآن کریم میں قدیم عرب کی طرز پر بیان کیا ہے جدید عرب کی طرز پر بیان نہیں کیا کیا مطلب اس کا اس کا مطلب یہ ہے کہ آیاء احکام کی آیاتوں میں ایسا اختصار آپ نہیں پائیں گے جس کو اہلی متون اختیار کرتے ہیں یعنی قرآن مجید کی جتنی آیات ہے جو احکام سے متعلق ہے جس میں کوئی حکم مذکور ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو کوئی حکم دیا جا رہا ہے تو ان آیاتوں میں کوئی اختصار ایسا اختصار نہیں ہوگا جس طرح اہلی متون اختیار کرتے ہیں اہلی متون یعنی یہ ہماری متون کے کتابیں ہیں جس میں صرف متن ہے اور اس کی تشریح نہیں ہے مثلاً کند الدقائق ہے متن ہے اس کی نیچے کوئی تشریح نہیں ہے قدوری ہے مختصر اور قدوری اس میں متن ہے نیچے اس کی تشریح نہیں ہے یہ اہلی متون ہے یہ بہت ہی اختصار کے ساتھ بات کو بیان کرتے ہیں لیکن علوم خمسہ کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان نہیں کیا یعنی اس طرح اختصار نہیں ہے جس طرح اہلی متون نے اختصار اختیار کیا ہے نیچ اس میں تو بلا ضرورت مختلف طرح کی قیود ہیں کیونکہ یہ قیود اہلی اصول کا طریقہ رہا ہے یعنی اللہ رب العالمین نے علوم خمسہ میں کوئی قیود بھی بیان نہیں کیے ہیں جس طرح اصولیین اختیار کرتے ہیں اصول فقہ کے جتنے بھی کتابیں ہیں اس میں آپ کوئی بھی تعریف دیکھیں تو اس تعریف میں جتنے بھی الفاظ ہوں گے ہر لفظ سے احتراز ہوگا وہاں ایک ایک لفظ کے ساتھ قیودات ہے جس کو ہم قید اتفاقی بھی کہتے ہیں قید احترازی بھی یعنی کبھی کبھار تو قید اتفاقی ہوتا ہے اور کبھی کبھار قید احترازی ہوتا ہے یعنی اس لفظ سے احتراز ہوتا ہے دوسری لفظ سے تو اللہ رب العالمین نے اس میں اس طرح کی قیود بیان نہیں کی تو یہ پہلا پوائنٹ ہے کہ علوم خمسہ کو قرآن کریم میں قدیم عرب کی طرح سے بیان کیا ہے جدید عرب کی طرح سے بیان نہیں کیا لہذا جو احکام کی آیات ہے جن میں کوئی حکم مذکور ہے اس میں کوئی اختصار ایسا اختصار نہیں ہوگا جس طرح متون کی کتابوں میں آپ اختصار دیکھتے ہیں جس کی مثال میں نے مختصر اور قدوری اور کند الدقائق شدی ہے کہ وہ متون کی کتابیں ہیں اس میں کوئی شرع نیچی نہیں ہے اور اسی طرح اس میں کوئی قیود بھی نہیں ہے بلا ضرورت کوئی قیود ذکر نہیں کی جس طرح اصولیین کا طریقہ ہے کہ وہ کوئی بھی تعریف ذکر کرتے ہیں تو اس میں بہت سارے قیودات لے کر آتے ہیں قید اخترازے اور قید اتفاقی یہ اہم نقطے کا پہلا پوائنٹ ہے اور اسی کو متنظر رکھتے ہوئی ہم علوم خمسہ کو پڑھیں گے تو ہمارے لئے آسانی ہوگی دوسرا نقطہ کیا ہے دوسرا پوائنٹ اس اہم نقطے کا یہ ہے کہ اہل منطق کے انداز پر دلائل کی تنقیح تفتیش نہیں کی یعنی جس طرح منطق والے دلائل دیتے ہیں جس انداز سے اس طرح پیچیدگی کے ساتھ اللہ رب العرمین نے قرآن مجید کے آیاتوں کو مرتب نہیں کیا نہیں ایک موضوع سے دوسری موضوع کی طرف منتقل ہونے کے لئے کسی انسانی امر مناصق کا لحاظ کیا ہے جیسے کہ متاخرین او دبا کا طرز ہے یعنی اگر ایک موضوع سے دوسری موضوع کی طرف اللہ رب العرمین جاتے ہیں قرآن مجید کے ایک آیت سے دوسری آیت کی طرف جاتے ہیں تو اس میں متاخرین او دبا کا طرز نہیں ہے کہ جس میں کسی انسانی امر مناصق کا لحاظ کیا جائے کسی انسانی ضرورت کا لحاظ کیا جائے اور اس کے مطابق ایک موضوع کو چھوڑ کر دوسری موضوع کی طرف منتقل ہو جائے اس طرح اللہ حرب العالمین نے قرآن میں نہیں کیا متاخرین ادبہ ایسے ہی کرتے ہیں ان کا طرز یہی ہے کہ ایک موضوع سے دوسری موضوع کی طرف منتقل ہوتے ہیں یہ انسانی ضرورت کو دیکھتے ہیں کہ انسانی ضرورت وہاں یہ تھی اب یہاں یہ ہے لہذا ہم اس موضوع سے دوسری موضوع کی طرف انسانی ضرورت کی وجہ سے منتقل ہو رہی ہیں بلکہ قرآن میں کیا ہے قرآن میں ہے کہ جو چیزیں بندوں کے لئے جب ضروری ہوئی بتلا دیا چاہے اس میں تقدیم ہو یا تاخیر ہو یعنی اللہ حرب العالمین نے قرآن مجید کی آیتوں میں خاص طور پر جو احکام کی آیات ہیں ان میں بندوں کے لئے جو بھی چیز ضروری تھی اس کو بتلا دیا اس میں اس کا لحاظ نہیں کیا گیا کہ اس کو کیوں مقدم کیا اس کو کیوں مؤخر کیا یعنی تقدیم و تاخیر کا لحاظ نہیں رکھا گیا بغیر تقدیم و تاخیر کے انسان کے لئے جو چیز ضروری ہے وہ بتلا دی یہ ان تمام علوم خمسہ میں آپ کو قرآن آیات کی تناظر میں نظر آئیں گے جب ہم ایک ایک علم کو پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ حرب العالمین نے اس اہم نقطی کی طرف ہر جگہ اشارہ کیا ہے تو یہ بہت ہی اہم نقطہ تھا جو ہم نے عرض کیا انشاءاللہ جو علوم خمسہ ہم تفصیل سے پڑھیں گے تو آپ کے لئے آسانی ہوگی کہ اللہ حرب العالمین نے قرآن کو کس طرح مرتب کیا ہے اس میں تقدیم و تاخیر ہے یا نہیں ہے اگر ہے تو کیوں ہے تو یہ آج کا سبق تھا اور اس میں ہم بنیادی تین باتیں آپ کو بتائیں کہ ایک تو تعارف کیا کہ علوم خمسہ سے کیا مراد ہے یعنی اللہ حرب العالمین نے قرآن مجید میں جتنے بھی احکام کے آیات بیان کی ہے وہ ان پانچ علوم میں داخل ہیں ان پانچ علوم سے باہر نہیں ہے پھر علوم خمسہ کا ہم نے بتا دیا کہ اس سے مراد علم الاحکام ہے علم المخاصمہ ہے علم التذکیر بے آلائلہ ہے علم التذکیر بے ایام اللہ ہے اور علم التذکیر بالموت ومابادر یہ پانچ علوم حروم خمسہ سے مراد ہے اور آخر میں ہم نے اہم نکتہ بیان کیا اور اس نکتے کو ہم مدنظر رکھ کر انشاءاللہ آگے علوم خمسہ پر علوم خمسہ پر تفصیل سے گفتگو کریں گے تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں جو ہمارا قابق ہوگا وہ علوم خمسہ میں سے جو پہلا علم ہے علم الاحکام اس پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے اگر ٹائم ہوا تو علم الاحکام کے بعد جو دوسرا علم ہے علم المخاصمہ اس پر بھی گفتگو کریں گے اور اس پر ہم تفصیل سے بتائیں گے کہ علم الاحکام سے کیا مراد ہے علم الاحکام کی تعریف کیا ہے احکام جس کی جمع ہے اور قرآن مجید کی آیتوں میں احکام سے کیا مراد ہے احکام کی کون سے آیتیں ہیں اس پر انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں تفصیل سے گفتگو کریں گے امید ہے آپ کو یہ علم خمسہ سے متعلق آج کا یہ تعریفی لیکچر سمجھ آیا ہوگا اور آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں اگلے لیکچر میں انشاءاللہ علم الاحکام پر گفتگو ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ